بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی اسلامیات کی تیچر فائدہ آج ہم اپنے نئے سبق سلام کی سنتیں اور آداب کا آغاز کریں گے سلام کی سنتیں اور آداب آئیے میرے ساتھ بہاواز بلند اس سبق کی بلند خانی کیجئے مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے وقت سلام کرتے ہیں جب ہم کسی سے ملے تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کہنا چاہیے سلام کی جواب میں سلام کرنے سے ہم اللہ تعالی کی سلامتی میں آجاتے ہیں جو پہلے سلام کرتے ہیں اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم صبح اٹھیں تو سب کو سلام کریں کلاس میں آئیں تو استاد کو اور سب بچوں کو سلام کریں اس طرح سب ہمارے دوست بن جائیں گے کیونکہ سلام کرنے سے آپ اس میں محبت بڑھتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا مطلب ہے آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اس سبق میں ہمیں بتایا ہے کہ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اسے سلام کرنا چاہیے جب ہم کسی سے ملے تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے اور سلام کے جواب میں اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کے جواب میں ہمیں ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے سلام کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی سلامتی میں آ جاتے ہیں جو پہلے سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ ثواب دیتا ہے گھر میں داخل ہوتے وقت سب گھر والوں کو سلام کیا کریں اور جب کلاس میں آئے تو اپنی ٹیچر کو اپنے گلاس فیلوز کو سارے بچوں کو اپنے دوستوں کو سلام کیا کریں اس طرح سے سب آپ کے دوست بن جائیں گے اور سلام کرنے سے آپ اس میں محبت بھی بڑھتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا مطلب ہے آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو اور والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کا مطلب ہے کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے گزرتے پہاڑ پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سلام کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ اس کے معنی ہے یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو سلام محبت کی چابی ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزرتے وہاں کے سارے پہاڑ پتھر اور درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ جس کا مطلب ہے کہ یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو اس کے بعد ہم اس سبق کی خالی جگہ کریں گے پہلے خالی جگہ ہے سلام کرنے سے ہم اللہ تعالی کی سلامتی میں آ جاتے ہیں جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے ہمیں چاہیے کہ جب ہم صبح اٹھے تو سب کو سلام کریں سلام کرنے سے سب ہمارے دوز بن جائیں گے اور پانچھے نمبر پر سلام کرنے سے آپس میں محبت پڑتی ہے یہاں پہ ہمارے سبق کا اختتام ہوا جاتا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا آپ اس پر عمل کریں گے اور آج بعد جب آپ گھر جائیں گے کلاس میں آئیں گے اپنے دوستوں سے ملیں گے تو سب کو سلام کریں گے اور اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو سلام کے جواب میں آپ اس کو وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَقَاتُهُ کہیں گے اللہ حافظ جزاک اللہ خیر اللہ حافظ